ہم بات کریں گے راجہ مزمل ہے ہمارے چھوٹے بھائی بڑے شوک سے آئے سٹوڈنٹ صاحب کی محبت میں راجہ مزمل صاحب پتنت بی کی تھیوری کلیر کی ان سے بھی باتیں شاتیں کریں گے چھوٹی عمر ہے لیکن پتنتے کے بارے میں انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں مزمل بھائی پاکستان گجر خان سے ہے اور اٹلی فوجہ سے ہے آن لائن پتنتے کی پڑھائی شروع کی اور کر کے وہ بیٹھے ہوئے مزمل کیا حال ہے اسلام علیکم صاحب ماشاءاللہ مجھے ایک سال ہوئے ہیں کہ انہیں ابھی تو والد نے کہا ہے کہ پہلے یا تم نے لسنس کرنا ہے اچھا ماشاءاللہ چلیں جی ویری گوڈ اچھا ایک اور بھی گال جے مزمل تسی نویں مڑے جدو لسنس کرتے ہو نا تے پرانے ہیں انہوں بڑا غصہ چڑھتا جی نویں کال آئے تے یارے نا کو لسنس ہو گیا اسے کیوں نہ کریے یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں آپ کو تھوڑا نا غصہ چڑھتے ہیں آپ بلکل نیو آئے اٹالین بھی آپ کو نہیں آتی پھر کیسے کر لیا آپ نے مزمل مجھے تقریباً دو مینے ہی در ہوئے ہیں تو میں نے دو مینے کے بعد میں نے چھوڑ کیا لسنس اچھا تو سب میں نے تین چار چپٹر کے میننگ میں لکھے ہیں صرف اچھا جی آگے ہود با ہود مجھے سمجھا گئے تھے ذہن میں بیٹھ کے تھے کہ اس کا یہ میننگ ہے اس کا یہ میننگ ہے تو کوئی نہیں اتنا مسئلہ نہیں بنا تھا لینجی جی کا واہ جی واہ سٹوڈنٹ سن رہے ہیں صرف چار چپٹر میں کہتے ہیں میننگ لکھے اس کے بعد میں نے کہا کوئی نہیں ضرورت مجھے ہر میننگ آباستہ آنا شروع ہو گیا اور صرف دو مہینے ہوئے نے آیاں اٹلی اور دو مہینے تو بعد انہ نے داخلہ لے لیا آپ کو نہیں لگا کہ یار مجھے تو اٹالین آتی نہیں اور میں یہ پنگا لینے لگا ہوں دیکھا آپ لوگوں کی باتیں غلط ثابت ہوئی نا آپ کو لینگویج نہیں آتی تھی اور صرف نے سب سے پہلے پتہندے شروع کیا اور اب پاس ہو کے بیٹھے ہوئے تو یہ اب ثابت کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ نوجوان مل جل کے یہ بات کا لوہا منوا رہے ہیں کہ بھئی اٹالین کہانا ضروری نہیں ہم اٹالین اس کے اندر سیکھیں گے بھئی اٹالین سیکھنے کا ہی تو ایک سلسلہ ہے انشاءاللہ اب اٹالین آپ کو اچھے سے آتی ہے پہلے سے زیادہ بہتر دیس آرہ آ رہی ہے فرسکول بھی جا رہا ہوں کتنی ایج ہے پتر آپ کی انیس سال انیس سال ہے ماشاءاللہ اور دو مہینے ابھی آئے ہوئے اور شروع کر لیا لائسنس اچھا کیسا لگا آپ کو پڑھ کے مشکل کہاں پہ بنی یا ایزی لگا چلتے رہے چلتے رہے سارجی کوئی نہیں اتنی مشکل نہیں ہوگیا دو مہینے لگتار پر آئے پھر ڈاکومنٹ نہیں تھے تو اس لیے تھوڑا ٹائم لگ گیا یعنی پھرے دو مہینے میں تیاری ہو گئی آپ تو میں نے سٹاپ نہیں کیا پڑھتا رہا ہوں قویز کرتا رہا ہوں قویز کرتا رہا ہوں کتنے چپٹر کے بعد آپ کی غلطیاں ایک دم کاموں نہ شروع ہو گئی ٹوٹر تو پڑھے چپٹر جو میں نے چپٹر پڑھے اس لیے کے قویز کرتا رہا ہوں دو تین گھلتیاں سارا آتی رہی اچھا ایک دن میں اتنا ٹائم تقریبا دیتے تھے دو کلاسیں لیتا رہا ہوں دو کلاسیں لیتے تھے اچھا چلیں جی بہت عالی بہت عالی آپ کا بھی تھوڑا مزمل امتیانشتیان کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو کیا آتا جاتا ہے میں میننگ آپ سے پوچھتا ہوں تیز تیز آپ نے میننگ بتانا ہے اچھا پھر یہ بتاؤ ریمور کی ووتی کیا ہوتا ہے یہ ریمور کی حالی ہے حالی سبالزانوں کا مانی آتا ہے کھڑ کھڑ کی وازار یہ کھڑ کھڑ یار واقعی میند کی ہوئی ہے بھائی نے ریمورے کا کیا مانی ہے ریمورے شور شور یار میند تو کی ہوئی ہے آپ لکھتے تھے کیا اتنے مانی یا ایسے سن سن کے یاد ہوگے میں سن سن کر یاد ہوگے دانے جاتو کا کیا مانی ہے نقصان اللہ تو مندہ بلا تیز ہے یار ریزارچیر دانی کا کیا مانی ہے نقصان کی پیمنٹ کرنا زیرو گلتی چلیں آپ اچھے میننگ اچھے بتاتے ہیں لو جی سٹوڈنٹس کیدہ دکھا رہے ہیں بردر ہاں بلکل میں دیکھ رہا ہوں لکھا ہوا ہے ایزاتے جو ہیں یعنی سیس والا لکی یہ بچے نے تیس اور ایراتے جو ہیں وہ زیرو ہے واہ 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 دیکھتے ہو پہ بھائی جوانو آگے لکھا ہوا ہے ایدو نیو یعنی یہ بچہ پاس ہے صرف دو مہینے ہوئے آئے اٹلی دو مہینے کے بعد پتنتے کی پڑھائی شروع کر لی اور ابھی سال بھی نہیں ہوا اٹلی میں اور وہ دیکھو زیرو ایرر کے ساتھ پاس ہوا بیٹھا ہے کون کہتا ہے پتنتے کے لیے اٹالین کا آنا ضروری ہے پتنتے کے لیے علی بھائی کا میدان میں آنا ضروری ہے اور آپ کا آنا ضروری ہے کیوں جی انشاءاللہ یعنی صرف علی بھائی جتنے بھی مارے ماشاءاللہ ٹیچر ہیں محنت کرنے والے وہ آگے اور آپ آگے اور بیٹھ کے کٹھے تو بس پتنتے ہو جائے گا انشاءاللہ چلیں جی مزمل کوئی پیغام دو اپنے چھوٹے بھائیوں کو آپ کی طرح وہ لیکن شروع نہیں کرتے ساکھ جی پیغام یہ ہے کہ اس میں زبان کا کوئی مسئلہ نہیں اور آپ اپنا دل نہیں شروعیں دل بھرگارت ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حمد کے پہاڑ دیئے ہوئے ہیں ہمیں دیکھنے میں بچارے ذرا سادہ سے ہیں لیکن اندرونی مضبوط ہیں ماشاءاللہ ہاں اس پڑھائی کے ساتھ متھا لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں گل ہی کوئی نہیں اچھا چلیں جی مزمل آپ کا بہت شکریہ اللہ آپ کو مزید اس طرح کامیاب کرتا رہے آگے بڑھتے رہو میری دعا آپ کے ساتھ